السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے دور صحباب کو بہنبائیوں کو سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور سب کی حفاظنی کے بانی فرمائیں دوستو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں پپیتہ اپایا میں نے لگایا تھا سال تقریبا پہلے اور اس کی کیا کیا بینیفٹس ہیں اور کیا اس کے یوزز ہیں آپ سے شیئر کرتا ہوں میرے ساتھ رہیے گا پہلے تو میں آپ کچھ دکھاؤں گا کہ اس کا ساری پپیتے لگے ہوئے ماشاءاللہ پہلے تو دکھاتا ہوں آپ کو یہ ماشاءاللہ میں نے سال ایک سال پہلے لگایا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ماشاءاللہ پپیتہ لگے ہوئے یہ دیکھیں بڑے ہو رہے ہیں ایسا ایسا ٹھیک ہے یہ پتے سوگے ہیں کچھ اس کے دو میں اتار دیتا ہوں یہ ماشاءاللہ دیکھیں جی ایسا 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 بڑھ رہے ہیں یہ میسے کے لی چھوٹے میرا خیال سے میرے خیال سے تھوڑے چھوٹے لگ رہے ہیں مجھے کیونکہ یہ اوپر سے سوگ گیا تھا تو کیڑا لگ جاتا ہے باز کا سیزن آتا ہے اس میں کیڑا لگ جاتا ہوتا ہے تو کیڑا لگ گیا تھا تو میں نے اپنے مالی کو کہا کہ اس کو سپریے کر دیں تھوڑی سی تاکہ کیڑا کڑا مر جائے وہ کیڑا مرنے کی بجائے میرا خیال سے اس سے تھوڑی سی کونٹیٹی زیادہ ہوگی وہ اوپر سے سوگ گیا تو پھر یہ اس کی دیکھیں دو شاخیں نکلیں ایک حالانکہ ہونی چاہیے تھی ایک ہوتی تو یہ میرے خیال سے بڑے ہوتے ہیں ان کی گروز زیادہ ہوتی کیونکہ دو نکل آئے ہیں تو دونوں سائیڈوں پر لگنے شروع ہو گئے ہیں یہ دو دیکھیں نا اس کی دو شاخیں بن گئی ہیں ایک ادھر بن گئی ہے اور ایک یہ بن گئی ہے تقریباً میں نے کوئی پچھلے سال رفلی اسی سیزن میں لگایا تھا تو سال بعد ہی تقریباً ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑے بہتری نہیں ہے دیکھیں پپیتہ لگنے شروع ہو گئے ہیں تو یہ آپ آئسہ آئسہ گروز کریں گے پہلے دوستو میں نے وہ لگایا تھا دوسرے والے جو دیسی ہوتے ہیں پپیتے دیسی بھی ہوتے ہیں جس میں ایک میل اور ایک فی میل لگایا جاتا ہے تو میں نے دو لگائے اس میں سے ایک ہو گیا میل والا ہو گیا فی میل سو گیا تو اس میں دو لگائے بغیر وہ لگتا ہی نہیں ہے ان کو یہ نئی آئی ہے ایک جو ہے نا جس کو ہائیبر ٹائپ اس میں پپیتے مارکیڈ میں اویلیبل ہے وہ ایک سنگل بھی لگائے تو سنگل کو بھی لگنے شروع ہو جائے تو اس میں میل فی میل کی ریکوارمنٹ نہیں ہوتی تو اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ہی ہے سنگل پودا ہے تو سنگل کو بڑے بہترین یہ دیکھیں پپیتے سال کے اندر اندر اس نے پھل دینا شروع کر دیا ماشاءاللہ یہ بڑا بہترین ہے یہ تقریباً میری ہائٹ جتنا ہو گیا وہا پودا اور میرے سے چھوٹا ہی ہے تو تب بھی اس کو پپیتے لگنے شروع ہو گئے ماشاءاللہ دیکھیں بڑے بہترین ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ یہ نو دس نو دس پپیتے جو ہے نا ماشاءاللہ لگ گئے ہیں اور یہ دیکھیں نا یہ اس کو یہ لگا پھول ہے پھول لگتا ہے پھول کے بعد پھر آسا آسا یہ بیج میں سے پپیتہ بننا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں نا آپ نظر آ رہا ہے یہ اوپر گریجولی جیسے جیسے اوپر جاتا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یہ سب بھی ان میں سے پپیتہ بنیں گے انشاءاللہ یہ سارے ایسے جیسے جیسے یہ گروہ کرتا جائے گا اوپر تو یہ پپیتہ بنتے جائیں گے ساتھ ساتھی پھول بنے گا پھول کے بعد آسا آسا وہ کھلے گا کھلے گا اس کے اندر سے پپیتہ نکلے گا تو یہ اس کی دو شاخیں بن گئی ہیں تو میرے خیال سے وہ دو شاخیں بننے کی وجہ سے اس کا جو گروہ ہوگی نا وہ تھوڑی سلو ہوگی موٹے زیادہ نہیں ہوں گے پپیتہ میرے خیال سے ہمیں بھی آپ اللہ بہتر جانتا ہے تو یہ ماشاءاللہ اب میں آپ کو اس کی یہ بڑا ہی جو ہے نا اس کا پپیتہ کے بینیفیٹس اور یوزز بہترین ہیں بینیفیٹس بھی میں آپ سے اس کے شیئر کرتا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا تو میں کوشش کروں گا اس کو زیادہ لمبا بھی نہ کروں تاکہ دو صاحب آپ زیادہ بہت زیادہ انسیسرلی آپ اس کو لمبا بھی کریں گے تو وہ لوگ دوست جو ہے بور بھی ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ کتنا یہ گرین ہوتا جا رہا تو گرین ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو جو میری انفرمیشن اس کے مطابق تھوڑا سا گرین ہو جائے گا اور ڈارک گرین ہو جائے گا تو پھر ہم ان کو اتار کے اخبار کے پتوں میں لپیڑ کے رکھ لیں گے دو تین دن تو یہ پک جائے گا اور بہترین مٹھا پپیتہ جو ہے نا اس میں سے وہ بن جائے گا کوئی اس کو کیمیکلز اور وہ کوئی چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی تو میں اب آپ کے ساتھ اس کے جو یوزز ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس کے پتے بھی ماشاءاللہ یہ پتے بھی آپ دیکھتے ہیں نا یہ پتے بھی اس کے ماشاءاللہ اتنے کارمد ہیں ہمارے پاکستان اور انڈیا میں یہ جو ہے اس کے ڈنگی کی ٹریٹمنٹ کے لیے میری ہائٹ سے تقریبا میری ہائٹ کا ہوا ہے تقریبا یہ پانچ ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ فوٹ تقریبا یہ جو پتے ہیں نا اس کے پپیتے کے اس کا جوس بنا کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر لیں پتوں کو جوس اور اس پر پانے ڈال کے اس کا جوس بنا لیں ہمارے پاکستان سب کانٹیننٹ میں انڈیا اور پاکستان میں یہ ڈنگی جو فیور ہے جس سے پلیڈ لیٹس بھی انسان کے بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں تو بڑا ہی وہ ڈنجرس ہوتا ہے کہ پلیڈ لٹس آپ کے ایک سرٹن لیمر سے نیچے چلے جائے تو وہ نقصان دے بھی ہوتا ہے تو یہ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بہترین اور افیکٹیو ہے اس کا جو لیوز ہے اس کے پپیتہ کے پپایا کے تو وہ بڑے ہی ٹیسٹڈ ہیں یہ سب کانٹیننٹ میں اس کی ڈنگی کی ٹریٹمنٹ کے لیے ویسے بھی آپ اس کے پتوں کا جو ہے جوس پیئے اور سساعت پپیتہ کھائیں تو آپ کی امیورٹی پاور بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بڑا ہی افیکٹیو ٹریٹمنٹ ہے یہ ڈنگی کا ٹھیک ہے جو میں اب دوستو آپ کے ساتھ اس کے کچھ بینیفٹس بھی شیئر کرتا ہوں پپیتہ کے جو انتخائی جو ہے مفید ہیں ہمارے لیے جو بھی دوست اس کو ٹرائی کرنا ہے ڈائیجیسٹیو سسٹم کے لیے یہ بہترین ہے انتخائی مفید ہے کہ آپ کا ڈائیجیسٹیو سسٹم کانسپیشن جو بغیرہ ہے اس سے بھی انسان کو یہ جو ہے بچاتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کرتے ریگولر بیسز پہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے آپ کے لیے انٹی انفلمیٹری بھی ہے یہ بہت زیادہ کہ جو آپ کے جو ہے جلن کے زخم ہو جاتے ہیں برن ہو جاتا ہے باڈی تو یہ اس کا پپیتے کا استعمال کریں آپ تو اس کی ہیلنگ میں یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو اس کی جو ہے ہارٹ اور کینسر ڈیزیزز اس کو اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے پوٹاشیم ہوتا ہے میگنیشیم وغیرہ ہوتا ہے تو یہ کلیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے آپ کا جو ہے نا ہارٹ ڈیزیزز سے بچنے کے لیے کلیسٹرول کو آپ کے کو بہت زیادہ نارملائز کرنے میں بہت زیادہ مفید ہے اس کے اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کی ڈیابیٹیز ڈیابیٹک جو مریض ہے ڈیابیٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے اگر کوئی ڈیابیٹک پیشنٹ ہے تو اس کو جو ہے نا بلا کسی ججگ کے استعمال کرسکتا ہے کوئی ڈیابیٹیز اس سے انکریز نہیں ہوتی بلکہ آپ کا پلاٹ شگر کو کنٹرول کرتا ہے یہ بہت زیادہ افیکٹیبلی کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایمیونٹی پاور بہت زیادہ اس سے بڑھتی ہے اس کو بلکہ ایمیونٹی بوسٹر بھی کہا جاتا ہے جو پپیتا ہے ہم اردو میں تو پپیتا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ایمیونٹی بوسٹر بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو بیوٹی آپ کی جو سکن وغیرہ ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے اس کو سموت بنانے کے لیے بھی بہت زیادہ اس کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے آپ کی سکن کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک اور بہت بڑا اور اہم جو بینیفیٹ ہے آرثرائٹس کے جو پیشنٹ سے جوڑوں کی دردیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ افیکٹیف ہے اگر کوئی دوست اس کو استعمال کرنا چاہے تو یہ اس میں پوٹیشیم کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے مگنیشیم کی کیلشیم کی اور ایون کاپر کی بھی ٹھیک ہے تو ان جو ہے آپ کی جو آرثرائٹس کے مریض ہیں ان کے لیے بھی بڑا یہ مفید ہے کہ جو وہ اگر استعمال کریں تو ان کو بھی بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا ایک اور بینیفیڈ بھی ہے کہ یہ ویٹ لاؤس میں بھی بڑا ہیلپ فول ہے اگر آپ ایک سو چالیس گرائم پیتے ہیں کہلیں اس کا جووس تو اس میں سے صرف آپ کو سکسٹی کلریز ملتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے لیے بھی بڑا افیکٹیف اور اس کے علاوہ یوزز بھی اس کے بہت ساری جگہوں پر یہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے حلوہ میں بھی یوز ہوتا ہے اس کے پرائے میں نے کچھ جگہوں پہ دیکھا پراتھے پروٹوں میں بھی استعمال کرتے ہیں لوگ انڈیا میں اور اس کے سیلڈ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بھی بہت سارے اس کے یوزز ہیں جو کہ جن میں یہ استعمال ہوتا ہے پیتہ اور بہت ہی بہترین انسانی زندگی کے لیے اور اس کے جو فائدے ہیں بہت زیادہ ہیں اور بھی بہت زیادہ ہیں تو میں اس کو زیادہ پرولانگ نہیں کرتا تو آپ کوئی دوست لمبہ زیادہ کروں گا تو بھور ہو جائیں گے یہ بہت بینیفٹس ہیں اس کے بہت زیادہ جو انسانی زندگی کے لیے انتہائی مفید ہیں تو میں انہی گزارشات کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی فیملیز کو رشتہ داروں کو بیانبائیوں کو سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور سب کی حفاظ نکبانی فرمایا گنگار کو بھی اپنی دعاوں بھی یاد رکھئے گا اپنا اپنے رشتہ داروں کا دوستوں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا میرے ساتھ رہنے کا بہت زیادہ شکریہ میری یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ نے قیمتی مشوروں سے بھی ضرور نوازہ کیجئے گا مجھے بہت زیادہ میرے ساتھ رہنے کا آپ کو شکریہ تینکیو برمچ